بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے پھر ٹاٹ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خیر و پرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اورنج آئیس لولی بنانے کا طریقہ اور یہ بہت ہی آسان اور بہت یم یمی سا ہے تو چینل سٹارٹ لے لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کھانے والا چمچ اورنج ٹینگ لے لیا ہے اور ساتھ میں یہ چینی ہے اس کا میں نے پاوڈر گنا لیا تقریبا یہ ہاف ٹی سپون ہے اب اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور یہ ایک گلاس پانی ہے پانی میں میں ٹینگ ایٹ کر لیتی ہوں ٹینگ اور چینی جو ہم نے مکس کیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتی ہیں تو کچھ آئس کریم مولڈ جو ہیں وہ میں نے فیل کر لی ہیں ہمیں اور یہ کچھ رہ گئے تھے تو میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں یہ اس طرح سے آئس کریم مولڈ ہوتے ہیں مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہیں اب میں انہیں فیل کر لیتی ہوں ہمیں فیل کر لیتی ہیں ہمیں دیکھیں یہ فن کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر اس کا میں لیپ لگا لیتی ہوں تو فائنلی جو آئسکریم مولڈ ہیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں جوس سے ہم نے پھر لیے ہیں یہاں پہ آپ کوئی سا بھی جوس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی سا بھی سوف پرنک ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں لیں دونوں مولڈ فیل کر لیا ہے اب میں انہیں فریزر میں رکھوں گی اوور نائٹ کے لیے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر ہم اسے اوور نائٹ کے لیے ہی فریزر میں رکھیں تو چلیں ہمیں اس کو فریزر میں رکھ لیتی اور نیکسٹ ہی ہم نکالیں گے تو الحمدللہ آئس کرم جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج آئس لولی بلکل ریڈی ہے اسی طرح سارے ہم آئس کرم نکال دیتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں گھرمیوں میں بچوں کو آئے سلولی کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے تو گھرمی بچوں کو آئے سلولی بنا کرتے ہیں امید کرتے ہوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جازو جزا کلا اللہ حافظ